محمد احمد قازمی جو اسپیشل سیل ہے اس نے ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے اور اس میں اتنا زیادہ شاید ایسا لگ رہا تھا میڈیا کی کلپس دے کر کے جیسے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ محمود پراجہ صاحب کئی سطح پر اپنی جنگ ایک سے لڑ رہے ہیں ایک تو جو سی اے اے ای نر سی والا پروٹیسٹ آ وہ آتنک وادیوں والا معاملہ جو کیسز جس طرح کے ہوتے ہیں وہ وقف کے سلسلے میں جو قبضے ہوتے ہیں ان کے خلاف اور کئی سطحوں پر محمود پراجہ صاحب کام کرتے رہے ہیں اور انٹیلیجنس بیورو کو بھی بند کرانے کے لیے ایک ہائی کورٹ میں ایک پرٹیشن پینڈنگ ہے جو محمود پراجہ نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے اس سب کو جاننے کے لیے محمود پراجہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ وہ بتائیں گے کہ آخر یہ اسپیشل سیل کا یہ نیا جو پرکرن ہے وہ کیا ہے محمود پراجہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورنڈ میں آپ بہت مکھر ہو کر کے منوواتیوں کے خلاف اور بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف بولتے رہے ہیں اب لگتا ہے کہ آپ ہی کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز ہے یہ دیکھئے کازمی صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ جو بھارت کا سمیدھان حاصل کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی تھی اتنی ہی قربانیاں میرے خیال سے شاید سمیدھان کو بچانے کے لیے بھی اوشک ہیں تو سمیدھان کو بچانے کے لیے محمود پراشا جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں اور یہ بات میں جان بوچ کے اور سوچ سمجھ کے اس بات کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اور مجھے اپنے دوستوں سے اور انڈاریکلی شروع سے ہی اور اب تو کچھ بہت بھی زیادہ دھمکیاں بھی آنے لگی ہیں اور پیار سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ منوادی ویوستہ جو ہے اور منوادی مانسکتہ جو ہے اس کے خلاف بولنا بند کر دو اپنی بات آپ مسلمانوں تک کی کرو تو کوئی دکت نہیں ہے ہمیں یہ مجھے منوادی مانسکتہ کے لوگ میسیج بھیجوار ہیں آپ مسلمانوں کی خوب بات کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی تکلیب نہیں ہے لیکن آپ منوادی مانسکتہ کے خلاف بولنا بند کر دیں اور سمجھاں کی بھی بات کریں تو صرف سمجھاں کی اتنی بات کریں کہ مجھے مسلمانوں کی رکشہ کرنی ہے مسلمانوں کے حقوں کی رکشہ کرنی ہے مجھ سے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ میں بھارت کے سمجھاں کی بات کرتا ہوں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور ہمارے دیش کا پچھلے دیر دو سو سال میں ان کو سب سے بڑا لیڈر مانتا ہوں یہ بنیادی پریشانی ہے مجھ سے لوگوں کو اور منوادی مانسکتہ کے لوگوں کو جو کی آج ستھا میں بہت مسبوطی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں آپ جانتے ہیں آج تو خیر مجھے پتہ لگایا کہ میں جو بات شروع سے کہتا آیا ہوں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی میں جو رسس کے اور منوادی مانسکتہ کے لوگ بھوسے ہوئے ہیں آج ساتھ ہمارے دیش کی ایک سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی نے بھی وہ ایک تسلیم کیے بات میری تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے بار بار کہنے سے کم سے کم لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور منوادی مانسکتہ کے لوگوں کو تلاشنا تو شروع کیا ہے اپنی اپنی ارگنیزیشن میں لوگوں نے اسی طریقے سے پرسنل لوگ بورڈ میں بھی ہے اسی طریقے سے سب پولیٹیکل پارٹیز میں تو اب تلاشنے کا کام شروع ہو رہا ہے تو یہ ہم اپنی بڑی اچھیرمنٹ مانگتے ہیں اب میں واپس ٹاپک پہ آتا ہوں تو دلی میں بھی جو یہ حملے جو ہوئے ہیں منوادی مانسکتہ کے لوگوں نے کرائے اس میں پولیس کے اندر جو منوادی مانسکتہ کے لوگ ہیں وہ پوری طریقے سے شامل رہے اور بھارتی چندہ پارٹی اور RSS کے لوگ بھی شامل رہے لوگوں میں گجرات موڈل کی طرح اتنا ڈر بیٹھا رکھا تھا کہ لوگ کمپلینڈ کرنے سے بھی ڈر رہے تھے ہم نے لوگوں کو یہ حوصلہ دیا کہ بھاوہ صاحب ڈاکٹر بھیمراہ ہم بیٹ کرنے جو سمیدان منایا ہے جو کانون منایا ہے اور جو نیایک ویوستہ ہے بھارت کی بھلے ہی اس میں کتنی بھی کمیاں آ گئی ہو بھلے ہی وہ کتنی بھی کمزور ہو گئی ہو لیکن اگر آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہی کمزور نیایک ویوستہ جو ہے ہماری آج بھی اتنی سکشم ہے بھاوہ صاحب کی وجہ سے کہ آج بھی آپ کو نیایک دلا سکتی ہے تو اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نیایک ملنا بھی شروع ہوا اور اس کے بعد جو اتیاچار کی limit cross کیے جو شاید اتر پردیش اور جو دیش کے صدور علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ پولیس جانوروں کی طرح بہوار کرتی ہے وہ دلی دیش کی راجدھانی میں بھی ان جمناپار کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر مسلم پریواروں کے ساتھ وہی رویہ اکتیار کرنا چروع کیا پولیس ٹیشن میں مائلان تک کو پیٹا جنرلیسٹوں کو تک کو پیٹا مطلب ہر طریقے سے آواز دبانے کی کوشش کی اور کیونکہ مجھے جو ہے منو عادی مانسکتا اور دلی پولیس اس طرح سے دیکھتی ہے کہ میں وہ سچائی جو کی گجرات میں یا دوسرے دنگوں میں سامنے نہیں آ پائی منو عادی مانسکتا کے لوگوں کی شاید میں اس دنگوں میں وہ اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو مجھے دھمکیاں یہ مل رہی ہیں کہ آپ کو بہت جلدی مروا دیا جائے گا یا کسی ایسے کیس میں پھسا دیا جائے گا جس میں سے آپ زندگی بھر واپس نہ آ سکو باہر تو میں یہ شہادت دینے کے لیے بھارت کے سمیدھان کے لیے بلکل تیار ہوں ایسے مسلم میں بلکل تیار ہوں میں اگر سچائی اور انمانداری کی لڑائی کے لیے انصاف کی لڑائی کے لیے شہید بھی ہوتا ہوں تو مجھے اس میں خوشی ہوگی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں اچھا یہ یہ جو کیس ہے جس کے اب یہ پبلیسیٹی جو کی ہے اور ٹائمز ناو والے جن کو آپ اکثر بہتی چیزیں سناتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں انہوں نے بہت ہی ایک طرح سے سیلیبریٹری موڈ میں وہ خبر بتائیے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی یہ ایف آئی آر کیا ہے ذرا اس کے بارے میں بتا پھر یہ تو ٹائمز ناو والے ہی بتا سکتے ہیں ایف آئی آر ہو گئی یا نہیں ہو گئی لیکن ہمارے یہاں ایک جد صاحب ہیں ان کے ہاں ایک ایسا مقدمہ چل رہا تھا لیکن عام طور پہ مجھ سے بہت سارے کلائنٹ جو کیس ویڈرو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ وقالت تو بہت بڑیہ کرتے ہو مطلب آپ کا جواب نہیں ہے مگر آپ سیٹنگ نہیں کروا پاتے پولیس سے بھی اور جو جو لوگ کلیم کرتے ہیں جوڈیشری میں سیٹنگ کرانے کی وہ آپ بلکل ہی صاحب طور پہ کہہ دیتے ہو بھئی ہمارے یہاں تو صرف پر صرف کانون کے مجھ سے بہت سوگی اور کتاب سے ہوگی اور فیکس پر بہت سوگی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے نہ ہماری کوئی لابی ہے نہ ہماری کوئی سیٹنگ ہے نہ پولیس سے نہ دوسری جگہوں پہ تو اس وجہ سے ہم سے بہت سارے کلائنٹ ویڈرو کر لیتے ہیں یہ ایک چو کلائنٹ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس نے بھی ہم سے یہ کیس ویڈرو کر لیا لیکن اب جو مین چارج ہمارے کلاب کیا لگایا جا رہا ہے میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ بلکل جھوٹ بات ہے سارا جتنا بھی ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی انوارلمنٹ ثابت ہوگی ultimately کہ خود پولیس وہی ڈی سی پی سوریا صاحب جو کی کپل مشرا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے دنگے کرانے کی سازش میں شامل ہیں انہوں نے یہ انکوائری کی اپنے جنئر افسر سے کرائی ہے تو وہ تو ان کیسوں میں ملزم ہیں ہمارے پاس بہت سارے کمپلینٹ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے نام کمپلینٹیں درج کرا رکھی ہیں ان کے خلاف ایف آئر نہیں کر رہے ہیں ہم کوٹوں کے مادیم سے ان کے خلاف ایف آئر درج کرانے کی بات کر رہے ہیں تو اگر ان کو میرے خلاف مجھے گولی مارنے کا بھی انکاؤنٹر کرنے کا بھی موقع ملے گا یہ تو کر دیں گے کیونکہ میں ان لوگوں کو قانون کے ذریعے سے پولیس والوں کو جیل بھی جانے کی تیاری کر رہا ہوں تو ان لوگوں نے جو انویسٹیکیشن کی ہے بلکلی بے بنیاد ہے جھوٹی ہے اور مزاق کے لائک ہے جو اگر جو فورجری کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نوٹری پبلک نے ہمارے کلائنٹ نے جا کے جس سے کرایا ہوگا 20-25 روپے لگتے ہیں کل نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرانے میں تو جس نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کر آیا جس سے اٹیسٹ کر آیا تو بھائی یہ اگر نوٹری پبلک سے کسی نے اٹیسٹ کرانے ہی ہے تو 20-25 روپے لگتے ہیں کتنے پیسے بچانے کے لیے نکلی نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرانے ہوگا تو یہ جو اتنا مزاقیا مطلب مجھے جو یہ منووادی مان سکتا کہ اور بھرشت افسر ہیں ان سے ایک بات کی شکارت ہمیشہ رہتی ہے کہ کم سے کم دماغ لگا کے تو جھوٹے کیس بنایا کریں اب یہ 25-25 روپے لگتے ہیں کچھ 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 لگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس فکشن لکھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں بیچاروں کے پاس وہ فکشن بھی نہیں تو پہلی بات یہ اور ایک طریقے سے یہ وکیلوں کے پروفیشن کے اوپر حملہ ہے کوئی بھی وکیل جو ہے اٹیسٹ کرانے نہیں جاتا سرٹیفیکٹ کوئی بھی تو تو کلائنٹ ہی جاتے ہیں تو اگر کوئی کلائنٹ میں کہہ رہا ہوں ان کی بات 100% سچ بھی مان لی جائے کوئی یہ تو حالا کہ جھوٹا ہے فیڈیویٹ نہیں ہے صرف جو نوٹری پبلک نے کیا وہ جھوٹا تھا تو اس کے خلاب مقدمہ ہو سکتا کوئی تو اگر کیا بھی ہے کسی نے تو کلائنٹ نے کیا نا وکیل ہر ایک آدمی کو وکیلوں کو یہ پروٹیکشن دلوائیے کہ وہ سچ بول سکے تو یہ وکیلوں کے اوپر بھی وکیلوں کے پروفیشن کے اوپر حملہ ہے کہ اگر آپ کے کلائنٹ نے اگر کوئی جھوٹا ایفیڈیویٹ فائل کیا اور اس کیس میں ویسا بھی نہیں ہے تو یہ تو نوٹری پبلک کی غلطی ہے وہ نکلی تھا تو اس کیس میں وکیلوں کو بند کرنا شروع کر دیں گے خیر ان باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے جیسا میں نے پہلے کہ منو وادی مان سکتا ہارے گی دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دیش کو ہمارے دیش سمیدھان کو الگ نہیں کر سکتی اچھا جو آپ نے کچھ باتیں بتائیں شروع میں کہ آپ دھمکیاں دی جارہی ہیں مشورے دی جارہے ہیں بڑے دوستانہ انداز میں کہ آپ منو وادیوں کے بارے میں بات نہ کرو مسلمانوں کے بارے میں بات کرو کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیا آپ کو یہ اس لائن پر لے جانا چاہتے ہیں جو دوسرے کچھ اور لیڈر مسلمانوں کی بات کر کر کے لیڈر بن کرنا چاہ رہے کیا آپ کو پہچانے نہیں ابھی تک کیا ہوا ہے آپ دیکھئے ان کی تو منو وادی بانسکتہ کی تو دکان ہی بند ہو جائے گی نا اگر ان کی دکان چلتی کہاں سے جو کی ان کو نیکیٹی پبلیسیٹی کرنے کا موقع دیتے ہیں میں بھی اگر تو یہ مجھے سب مجھے سمجھایا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی بنیادی سمجھنے کی بات ہے کہ میں بنیادی طور پر اگر مجھے مانا جائے تو میں پکا مسلمان ہوں مگر ایک پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کمزور وقتی کی بات کرے اس کی لڑائی لڑے جو پکا مسلمان صرف مسلمان کی بات کر رہا ہے تو میں اس کے ایمان میں بھی کہیں کمی ڈھونوں گا کہ وہ باقی مستحفین وں کی بات کیوں نہیں کر رہا جو اسی اسٹی ہم سے زیادہ پریشان ہے مسلمانوں سے بھی زیادہ پریشان ہے ان کی بہت رہا ٹیوٹر آقاونٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی